یہاں سے انسان کی آزمائی شروع ہوتی ہے اتنی محبتیں دینے کے بعد اٹریکشن رکھنے کے بعد پھر اللہ نے کیا اعلان کیا لا سبحان اللہ لا الہ اس صحیح اب تمہارا کام یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں لیکن تمہیں کیسے ہونا چاہیے لا کہ کوئی محبت بھی تمہارے اندر میں ہو بہت پڑا کام ہے یہ دیکھیں حتیٰ کہ یہ جو حقیقی رشتوں کے بھی محبت ہے اس کے لئے بھی یہ نہیں ہے کیا ہے لا سوائے جو انسان کے دل کے اندر محبت ہو تو کس کی ہو اپنے رب کی ہو جو اس طرح اللہ کے پاس جائے گا کہ دل میں سوائے اللہ کی محبت کے کچھ نہیں ہوگا وہ اللہ کے دروار میں جائے گا تو اللہ تعالی کہے گا کہ یہ فقط فازہ فازن عظیمہ یہ تمہیں کامیابی حاصل کرنے ہیں جو ان محبتوں کے ساتھ جائے گا تو وہ تو دوگلا ہوگا منافق ہوگا کسی سے ہوگا امتحانی فیل ہوگی اس دنیا میں جو امتحان ہے جو پرچا دیا گیا ہے وہ لا کا پرچا دیا گیا ہے پرچے یہ ہے لا سبحان اللہ اب دیکھیں کتا بڑا ہمارے پاس پرچا ہے کبھی میں غور کیا اس بات پر ہمارے زندگی کے مقصد کیا ہے اللہ چاہتا ہے کیا انسان سے آخر کیا ہے جو بندے کو اللہ سے تعلق رکھنا ہے تو کیا چیز ہے وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے اس بندے سے روٹی دیتا ہے کپڑا دیتا ہے کھانا دیتا ہے پہنو دیتا ہے ہر چیز دیتا ہے اللہ تعالی لہی نے حکم کیا دیا ہے کہ کام تمہارا ایک ہے اتنی محبتوں میں تمہیں فساد ہوں گا کہ تمہارا نکرنا محال ہوگا یہ ہی تمہارا ٹیسٹ ہے اس ہی کہنا ہم دنیا ہے اس دنیا میں تمام محبتوں کو تمہیں ختم کر کے لا بس کچھ بھی نہیں ہوگا ہو تو کیا اصرف اللہ محبت کا تھوڑی سکھ پیشار دیکھیں اللہ کی محبت ہوگی دوا کریں ہمیں تو اللہ کی بہت محبت ہے ہم تحجد پڑھتے ہیں ہم فلاں بھی کرتے ہیں ہم فلاں بھی کرتے ہیں اللہ کی محبت کا تو یہ ہے کہ کسی محبت میں آپ گرفتار ہوں اور اس وقت اللہ کی پکار ہو کوئی بھی محبت ہو اسی دردے کی محبت ہو خونی رشتے کی ہو اللہ آپ کسی جاب کے لئے بولا رہا ہے کسی کام کے لئے بولا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو فوراں چھڑیں گے اللہ کی طرح بھاگنے شروع ہو جائے ہیں ایک نشانی ہے کہ اللہ سے محبت پر آگا ہوگی سخت نیند آئی ہے تھکے ہوئے فجر کا وقت ہے بہت سردی ہے آزان ہو رہی ہے حیل الصلحہ حیل افلاں کی آواز آ رہی ہے جو محبت رکھے گا سب کچھ چھوڑ گے بھاگے ہوگے نماز کی طرح قاربار پہ گھڑا ہوگا کسی مسئلہ پہ گھڑا ہوگا کسی جیس پہ ہوگا لیکن کیا ہے اس وقت کوئی خیال نہیں ہو کیوں اللہ کی سخت قاربار آگئی ہے تو مجھے رکھ رہی نہیں ہے میں رکھ ہی نہیں سکتا یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے دیئے نماز کیا لیکن پوری زندگی مندگی ایسی ہے کہ کوئی کام بھی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کی محبت کے خلاف انسان چل رہا ہو تاوجہ کے انسان کامیاب ہوتا ہے جس کو حاصل کیسے کرے ظاہر ہے بھائی کچھ چیز کرنے کے لئے تو کوشش تو کرنی پڑتی ہے بس کہ بھائی تو مل جاتے یہ طرح تو بڑا چھتے پس ہمارا منہ بھی ہم نے قبر میں جانا ہے حساب بھی ہونا ہے اکتاب بھی ہونا ہے بھائیو تحقیقت تو یہی ہے اللہ اتنی بڑے پیغام ہیں لا الہ الا اللہ کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہوتا ہے نہیں یہ کلمہ انسان کو ایمان دیتا ہے ہے یہ نہیں دل تو ایک ہی ہے سبحانہ اگر ہم دل کو وہ اللہ کی یا سے فل کر دیں تو دنیا کی محبت کہہ دے جائے گی وجہ یہی ہے کہ جب وہ خالی ہوگا دل آپ کا خالی ہوگا تو پھر کس سے بھرے گا دنیا کی محبت سے بڑا شروع ہو جائے گا اس میں تو کوئی چیز جانی ضرور ہے وہ خالی ہے دل کا پہلا ہمارا کیا ہے خالی ہے تو دنیا آنے شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے دنیا ہم پر اغالیب ہے بجے ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑتا کیوں نہیں ہے توہ توہ اب میں یہ نہیں کروں گا اب میں یہ کام نہیں کروں گا اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا اب میں فلان چیز نہیں کروں گا بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں بڑا بڑا کرتے ہیں یہ کرتے کیوں نہیں اگر پھر بسل جاتے ہیں کیوں کہ دل کے اندر جگہ ہے ابھی محبتوں کے دل کے اندر جگہ بنائی ہوئے ہیں آپ نے اس کو فیل نہیں کیا صوفی حضرات نے یہی کام کیا ہے اللہ یہ کہا ہے کہ تُو اتنا لب لب کر دے اپنے دل کو پیمانے کو دل کے گلاس کو تھوڑا پانے نہیں پڑھ کے کسیر ڈال اس کے اندر ایک سانس لینے کی جگہ بھی نہ ہو اس دل کے اندر کہیں سے بھی کوئی شیطان جگہ ہی نہ بنا سکے کہ کسی کی محبت تیرے دل میں ڈال دے اور جب تیرا دل اللہ کا ذکر سے فل ہو جائے گا تیرا گلا تو پھر اس میں جگہ ہے ہی نہیں جب جگہ نہیں ہوگی تو بیوی بھی ہوگی بچے بھی ہوں گے کاروبار بھی ہوگا محبت نہیں ہو ضرورت کے حد تک ہوں گی جو ایک قائم اللہ نے ہمیں وہ بھی اس وقت کیا ہمارا رشتہ ہوگا وہ رشتہ کیا ہوگا کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے اس کی معنی یہ حقوق ادا کرنے ہیں آٹومیٹک ہو جائے گئے یہ سب کام جو اللہ حکم دے رہے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے حق ادا کرو بیوی کا حق ادا کرو بچوں کا حق ادا کرو ماں کا حد کرو باپ کا حق ادا کرو حق کہاں کہا ہے یہ نگا مجھے چھوڑ سکے ان سے محبت کرو کہا ہے کہ یہ تو کہیں نگا حقوق کہا ہے تو جب ہمارا دل کا پیالہ فل ہو جائے گا کس سے مجھے بولو اللہ کی محبت سے جب وہ فل ہو گیا تو کسی کی محبت آئی نہیں سکتی لیکن وہ حق تو ہمارے سامنے حقوق شریعت حکم دے رہی ہے تو پھر محبت اس کا حق کرا کریں گے محبت نہیں کریں گے کیوں کہ اب یہاں حکم کیا ہے اگر کوئی ماں سب سے بڑی چیز ہے ماں ہمارے نزدین جس کے حقوق سب سے زیادہ ہیں اگر کوئی ماں آپ کو کسی غیر شریعت چیز کی طرف حکم دے حکم کیا ہے مانے آپ نہیں ماننا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حقوق ہی تک محبت ہے حقوق تک تعلق ہے ایک ماں سے محبت تک تعلق نہیں ہے تو اس کے لئے وہ ذکر چاہیے وہ ذکر ایسی ٹونٹی چاہیے کہ ہر وقت دل کو فل کرتی رہے ذکر جبان سے ضرور کریں الحمدللہ کریں لیکن وہ ساتھ نہیں دے گا آپ کو اس بیماری وہ ختم نہیں کرے گا چاہے کتنے وظیفیں آپ کر لیں یہ بیماری اس وقت ختم ہوگی دنیا کی محبت اس وقت نکلے گی جب آپ اپنے دل کو ذکر کا عدی کریں جب دل کو ذکر کا عدی کریں الحمدللہ جیسے ہم مراقبات میں ہاں اپنے دل کو اپنے دل کو اتنا عدی کرنے سے کہہ کہ ہر وقت دل میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہو جانا قلب کا جاری ہو جانا قلب کا جاری ہو جانا کہ جب صوفیہ ذات ہی کہتے ہیں بھئی دل کو جاری کرو یہ دل کی طرف دل آپ کا جاری ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل ہلے یا دل کی آواز آئے یا دل میں آئے جاری جب وہ نہیں نہیں الحمدللہ جب دل کے اندر کوئی شیخ ذکر دے دیتا ہے خاص طور پر نقش بندی سلسلی کی بات کر رہا ہوں میں تو نقش بندی کیا پتہ ہے وہی قلب کا ذکر دیتے ہیں الحمدللہ قلب کا نہیں بلکہ ساری لطائف کے پیالے بھر دیتے ہیں سات یہ پانچ جو پیال ہیں نفس قلبیہ یہ پیارے ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو جب انسان کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں تو ان پیالوں کو بھروانے جاتا ہیں جیسے ہم پیٹرل پمپ پہ جاتے ہیں نا کہ ہم نے پیٹرل گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں تو مجھے کیوں آئے ہو جی ہمیں پیٹرل بھڑھوانے ہیں اس کو فل کرنا ہے تو ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں دنیا لینے نہیں جاتے کاروال لینے جاتے تو ہم تعویز لینے نہیں جاتے فلان کا ان جاتے ہم کیوں آتے ہیں ہم تو جی اپنے جو یہ خالی پیالے ہیں ان کو بھروانے آئے ہیں سبحان اللہ کتنا ضروری ہے کسی پیٹرل پمپ پہ جانا ضروری ہے نہیں ہے کون کون گیا جاتے ہیں ہاتھ تو کھڑا کرنا میں دیکھوں کوئی یہ ہے کسی شیخ کے پاس گئے ہیں آپ کسی پیٹرل پمپ پہ شیخ پیٹرل پمپ ہوتا ہے نا جو گئے ہیں ہاتھ کھڑا کرے ہیں جو گئے ہیں ہاتھ کھڑا کرے پتر چلے منج کو شوق ہے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا ہے میں ان سے گوہدارش کروں گا آج ہی یہ ہے میں آپ کے پیالے بھر دوں گا انشاءاللہ